بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ میاں نواز شریف کے لیے ایک بہت بڑی خبر بلکہ بہت بڑی خوشخبری نہ صرف میاں نواز شریف کے لیے بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے خوشخبری کیا ہے اس پر بات کریں گے کہ اب میاں نواز شریف کی وطن واپسی زیادہ دور نہیں ہے مسلم لیگ کے ذرائع بھی اس بات کی تزدیق کر رہے ہیں یہ خوشخبری اس حوالے سے میں بتاؤں گا کہ کیسے یہ خوشخبری ہے آج جو کروائی ہوئی ہے پارلیمنٹ میں اس کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ میاں نواز شریف چند دنوں کے بعد سعودی عرب کے دورے پر جائیں گے جہاں پر وہ رمضان کا جو آخری اشرہ ہے وہ مکہ اور مدینہ میں گزاریں گے یعنی آخری اشرہ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ عرض مقدس یا حرمین شریفین میں گزاریں گے اب صورتحال یہ ہے کہ آج قومی اسیمبلی میں جب ایک بل پیش کیا گیا جو کہ سپریم کورٹ کے جج صاحب کی جو سوابدیدی اختیارات ہیں اس کے حوالے سے بنیادی طور پر یہ بل تھا اب یہ جب بل پیش کیا گیا تو اس بل کے پیش کرنے کے بعد محسن دعوڑ جو کہ ایک رکن قومی اسیمبلی ہیں انہوں نے کچھ ترامیم اس میں پیش کرنا چاہی اور مختلف قسم کی ترامیم تھی اس میں ایک ترامیم یہ تھی اس بل میں حالانکہ یہ بل کمیٹی سے منظور ہو کر آ چکا تھا اور اس کی حتمی منظوری دینی تھی قومی اسیمبلی نے لیکن اس میں محسن دعوڑ نے کچھ تین چار ترامیم پیش کی اور حرام کن بات ہے کہ سب کی سب کو منظور کر لیا گیا باقی چھوٹی موٹی ترامیم تھی لیکن ایک جو بڑی اہمیت کی حامل ترامیم تھی اور مجھے اب یہ لگتا ہے کہ یہ ترامیم جو ہے وہ ایک شاید کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پیش کی گئی ہو کیونکہ پہلے اس ترامیم کی معمولی سی مخالفت کی وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ نے لیکن اس کے بعد اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اپنی نشست پر اور انہوں نے کہا کہ جناب چونکہ محسن دعوڑ ہمارے اتحادی ہیں لہذا اتحادیوں کی جو ترامیم ہیں اگر وہ جائز ہیں تو ان کو مطلب وزن دینا چاہیے ان پر بات ہونی چاہیے اور ان کو قبول کر لینا چاہیے اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب یہ وقت جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی ترامیم کو مسترد کریں بہرحال بلاول بھٹو زرداری نے کہا جی کہ محسن دعوڑ کی ترامیم کو منظور کر دیا جائے کیونکہ یہ ہمارے اتحادی ہیں تاکہ پتا چلے کہ سب نے ملجل کر یہ ترامیم کی ہیں یا یہ بل جو ہے وہ منظور کیا ہے جبکہ اس سے پہلے آزم نظیر تارڑ نے کہا کہ جناب جو کمیٹی ہے جس میں یہ بل پیش کیا گیا اس میں محسن شاہ نواز رانجہ نے بھی اس ترمیم کا جو ہے اس ترمیم کی حمایت کی لیکن ترمیم کیا تھی کہ بیر تاریخ سے یعنی ریٹروسپیکٹیو طریقے سے یعنی پچھلی تاریخوں میں بھی جو لوگ سپریم کورٹ کے سو او موٹل نوٹسز کے حوالے سے متاثر ہوئے ہیں ان کے یہ ایک فون آرہ ہے تو ان کو بھی اپیل کا حق دینا چاہیے تو اس پر آزم نظیر تارڑ نے کہا جی کہ اس سے یہ ظاہر ہوگا اگر یہ ترمیم ہم نے منظور کر لی تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ شاید یہ میاں نواز شریف کو سہولت دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے یا مسلم علی بنون اپنے طور پر یہ سب کچھ کر رہی ہے یا اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کر رہی ہے ہم یہ تاثر نہیں لینا چاہتے محسن داور دوبارہ انہوں نے کہا کہ جناب اس بات کو چھوڑیں یہ جو خوف کے جو بوتھ ہیں سے توڑیں اپنے اندر کا خوف باہر نکالیں کب تک آپ اس خوف میں مقتلا رہیں گے اور اپنے جو جو اختیارات ہیں وہ دوسروں کے سپورٹ کرتے رہیں گے لہٰذا آپ یہ ترمیم کریں کہ جو پچھلی مطلب جن جو بھی سوو موٹر نورسز کے ذریعے جو فیصلے ہوئے ہیں جس میں اپیل کا حق نہیں دیا گیا ان لوگوں کو بھی اپیل کا حق دیا جانا چاہیے اس حوالے سے انہوں نے کراچی میں ایک نسلہ ٹاور ہے جو کہ جیف جسٹس گلزار کے سوو موٹر نورسز پر اس کو گرایا گیا اس کی مثال دی اور انہوں نے بہت سی مثالیں دی اب یہ ترمیم جب بلاول گھٹو نے بھی اس کی حمایت کی اور محسن داور کی اس ترمیم کو منظور کر لیا گیا اب ترمیم منظور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو جس مقدمے میں تاہیات نااہل کیا گیا ہے یا جس مقدمے میں ان کو رائٹ اف اپیل نہیں دیا گیا یا ایک اور جو مقدمہ ہے جو بھی مقدمات ہیں ان کے خلاف جس میں ان کو رائٹ اف اپیل نہیں تھا اب ان کو رائٹ اف اپیل مل گیا ہے یعنی تیس دن کے اندر اندر یہ بالمنظور ہونے کے بعد تیس دن ان کے اندر اندر یہ جو ہے اپنا ترمیم اپیل کا جو حق ہے وہ میاں نواز شریف کو حاصل ہو جائے گا اب اپیل جب لگے گی تو ظاہر ہے اس اپیل کا کوئی فیصلہ ہوگا یا حق میں ہوگا یا خلاف ہوگا اور زیادہ تر امکانات یہ ہیں کہ چونکہ ایک بودہ سا کیس تھا تو تو یہ اپیل ان کی منظور ہو جائے گی جب اپیل منظور ہو جائے گی تو ان کی تاہیات ناہلی ختم ہو جائے گی جب میاں نواز شریف کی تاہیات ناہلی ختم ہو گی تو جھانگیر ترین کی تاہیات ناہلی ختم ہو گی اس حوالے سے یوسف رضا گلانی کی ناہلی کا وقت تو ختم ہو چکا ہے وہ جو انہیں پانچ سال کے لیے ناہل کیا گیا تھا افتخار محمد چودری کی عدالت کی جانب سے لیکن ان کو بھی اپیل کا حق مل جائے گا اور وہ بھی اس حوالے سے بری ہو سکتے ہیں یعنی ان پر جو داغ لگا ہے ان کی سیاست پر وہ دھل جائے گا اس حوالے سے ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کی جو ایک ایک جسٹس وعی تھے اس بینچ میں اور ایک جسٹس امین الدین خان کی تین رکنی بینچ تھا یہ وہ ڈاکٹرز کا ایک بینچ تھا کہ جن ڈاکٹرز نے حفظ قرآن کیا ہوا ہے ان کو بیس اضافی نمبر دیے جائیں گے یعنی بدنام کرنے والے تمام جو کیسز ہیں جس میں نیکنامی نہیں کمائی جا سکتی وہ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے کر دیئے گئے اور بینچ ایک تشکیل دیا گیا اس پر آج قاضی فائز عیسیٰ نے ایک فیصلہ سنایا جو کہ ایک اور تاریخی فیصلہ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس کو ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ چیف جسٹس کے پاس جب تک یہ از خود نوڈس اس کو ملتبی کرتے ہیں اس کو کہ ان کے پاس کے لیے تو اختیار ہی نہیں ہے انتظامی اختیار از خود نوڈس لینے کا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے از خود نوڈس لیا بھی ہے تو انہوں نے دوران سماعت بینچ تبدیل کی ہیں اور وہ بھی عدالتی وقت ختم ہونے کے بعد بینچ تبدیل کر کے ایک بینچ سے ایک جج صاحب کو نکالا دوسرے بینچ سے جج صاحب کو نکالا اور قاضی فائز عیسیٰ کی سربرائی میں وہ بینچ بنا دیا گیا اس پر بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ زیر التوا ہے کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا یعنی چیف جسٹس کے حوالے سے اور یہ جو بل ہے اب اس حوالے سے صدر مملکت یعنی ڈاکٹر آرف علی بھی کا یہ کہنا ہے کہ جب بل میرے پاس آئے گا تو میں دیکھوں گا میں نے اس پر دسغط کرنے ہے یا نہیں کرنے اگر صدر مملکت اس پر دسغط نہیں بھی کرتے دس دن کے لیے ان کے پاس وقت ہوتا ہے پھر یہ جائنٹ سیشن میں جائے گا جائنٹ سیشن اس کو انظور کرتے صدر مملکت پھر نہیں کرتے تو یہ مزید چودہ دن کے بعد یعنی چوبیس دن کے بعد یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا یعنی قانون بن جائے گا اب راستہ تو کوئی ہے نہیں اسی کے ساتھ ساتھ اب اس وقت سپریم کورٹ شدید ترین اخلاقی دباؤ میں ہے سپریم کورٹ سے مراد یہ ہے ایک سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس صاحب اس کی وجہ یہ ہے پاکستان کی جتنی بھی بار کانسلیں ہیں چھے ہیں یعنی ایک تو پاکستان بار کانسل ہے ایک چاروں سوڑوں کی بار کانسلیں ہیں اور اس کے علاوہ اسلامباد کیپٹل ٹیریٹری کی بار کانسل ہیں یعنی پانچ یعنی چھے بار کانسلوں نے بھی اس بل کی جو کہ آج حکومت نے منظور کیا ہے اس کی حمایت کر دی ہے کہ جناب چیف جسٹس کے پاس اس طرح کے اختیارات نہیں ہونے چاہیے جنہیں عام طور پر کچھ لوگ عامرانہ شخصی عامریت کہتے ہیں کہ جی ایک شخص کے پاس وہ اس کی مرضی ہے سوہ موٹر نورٹس لے نہ لے اس کی مرضی ہے بینچ بنائے نہ بنائے بینچ بنائے تو اس میں کس کو شامل کیا جائے یہ سارے اختیارات جو ہیں وہ اب ایک انتظامی کمیٹی بنائی گئی ہے ججز کی اس کے پاس چلے گئے ہیں تو یہ سارے معاملات جو ہیں اب جس طرح میں نے کل بھی ایک ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ ٹکراؤ کی کیفیت تو نظر آ رہی ہے لیکن باہر ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا یہ ہمیں ماننا پڑے گا جس دن بھی ان معاملات پر سپریم کورٹ کا فل بینچ تشکیل دیا گیا فل بینچ تمام کے تمام تو اس میں وہ یہ بات کہہ دیں گے کہ جناب پارلیمنٹ is the mother of the institution تمام اداروں کی ماں ہے پارلیمنٹ پارلیمنٹ is the mother of the constitution پارلیمنٹ کی گوت سے آئین نے جنم لیا ہے پارلیمنٹ is supreme نام تو ویسے supreme کورٹ آف پاکستان ہے اس پر بھی ہمارے تحفظات ہے اس کو فیڈرل کورٹ آف پاکستان بھی کہا جا سکتا ہے جو بھی ہے بارک یہ ہے کہ اب یہ اس وقت جو حکومت نے جو ایک بولڈ قدم اٹھایا ہے اور اس کو undo نہیں کیا جا سکتا جو کچھ حکومت کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو اب ان حلقوں کی سپورٹ حاصل ہے جو اس سے پہلے اس طرح کی ترامیم کے رستے میں رکاوٹ بنتے رہے ہیں فیلہا مجھے دیجئے جال خدا بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے موسیقی